السلام علیکم فرینٹس آپ کو رمضان کے خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آج میں آپ کو دو اسلامی کہانیاں سنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ مقام کرمہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی وہ رزانہ اپنے گھر کی اتنی سپائی کیا کرتی تھی اور سپائی کر کر کے سارا کڑا ایک جگہ جمع کر دیا کرتی تھی اور باسکٹ میں رکھا کرتی تھی اور ایک دن وہ بزار گئی اور اس نے دو دکانوالوں کو باتیں کرتے سنا دکانوالے بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو تم لوگ جو عبادت کرتے ہیں یہ غلط ہے پھر وہ عورت گھر گئی چلی پھر اس کو بھی یہ بات اچھی لگی تو وہ روز اپنے گھر کی صفحے کر کے کڑا ایک جگہ جمع کر لیا کرتی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی تو ایسے وہ اس کی روزانہ روٹین بن گئی تھی تو ایک دن وہ عورت بیمار ہو گئی پھر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے تو انہیں دیکھا کہ آج کس نے میرے پر کڑا نہیں پھینک رہا وہ پھر اس کے گھر گئے اور دیکھا وہ بیمار چار پی پہ پڑی ہوئی تھی پھر انہوں نے اس کو پانی پلایا اس کی خدمت کی اس کا خیال رکھا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور وہ اسلام اس نے قبول کر لیا اب میں آپ کو دوسری کہہ نسل آتا ہوں ایک دفعہ ایک صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے اور وہ چڑیا بہت ہی چونچون کرنے لگ گئی اور گمگین ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کر انہیں لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو انہیں اس کی مجبوری پتہ چلی پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے صحابہ سے کہا کہ یہ چڑیا کے بچے اس کے گوزنے میں واپس رکھ دو تو پھر اس صحابی نے چڑیا کے بچے واپس رکھ دیئے گوزنے میں پھر اس چڑیا کو قرار آیا